سواکتے دوستو آپ سبی کا بھارت اور ساؤتھ اپریکا کے بیچ میں ورلڈ کپ دوزار تیس کا یہ مقابلہ ہونے والا ہے یہ مقابلہ جو ہے احمد آباد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بہت ہی ساندار مقابلہ ہونے والا ہے اور گراؤنڈ کی بات کرے تو کنڈکشن بہت ہی ساندار رہنے والی اس مقابلے کے لیے ابھی تک ورلڈ کپ دوزار تیس میں بھارتی ٹیم نے سبی مقابلے میں جیت حاصل کیے اور آج کا مقابلہ بھی بھارتی ٹیم جیتی بھی نظر آئیں گی بھارتی ٹیم نے آج کے مقابلے میں کئی سارے مکھلاری جو ہے واپس آئے اور ساؤتھ اپریکا کے ٹیم جو ہے ابھی تک بھارتی ٹیم کے سامنے ورلڈ کپ دوزار تیس میں پہلی بار بھیڑنے والی ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور بڑے گراؤنڈ میں ایک بڑا مقابلہ ہونے والا ہے بھارت اور ساؤتھ اپریکا کے بیچ میں تو سبی کا سواگت ہے کرکٹ کے چانے والے لوگوں کو یہاں پہ ٹوز کی تیاری ہے ٹیلز کا کیا ایک کول روئی سرما نے دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم یہاں پہ ٹوز جیتی ہے اور سکھ کا اوچھلا ہے اور روئی سرما نے ٹیلز کا کیا ایک کول اس لیے کے ساتھ دوستو یہاں پہ ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کی پہلے بلے باجی ہوئی ہے لیکن دوستو ہم یہاں پہ پہلے بھارتی ٹیم کی بلے باجی کریں گے اور آٹو پلئی کریں گے دوستو یہاں پہ ساؤتھ اپریکا پہ کی بلے باجی کی یہاں پہ دوستو بھارتی ٹیم کی بلے باجی کی بات کرنا تو روئی سرما سبنمگیل ویرات کولی کیل راہول ہاردیک پانڈیا روینر جاڑے جا جسپیت بومرہ بھونے سرکمار آستدیپسی محمد چیراج اور یوجونجر تحالات کے مقابل میں کھلتے انہوں جرائیں گے بڑا مقابلہ بھارت اور ساؤتھ اپریکا کے بیچ میں پھلال دوستو دونوں ٹیموں کا نیستن ہنتم جاری ہے اس کے بعد یہ مقابلہ سروح ہوگا پہلے ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کا یہاں پہ نیستن ہنتم جاری ہے سبھی کھلاریو اور درستک میتر کھڑے ہو چکے ہیں اور ساؤتھ اپریکا کے ٹیم کا نیستن ہنتم کا یہاں پہ لکٹ اٹھاتے ہوئے دونوں کپتان اور میش ریپری اور سبھی کھلاری جو ہے میدان کے بیچے بھی چاہ چکے ہیں اور دونوں ٹیموں کا فلیک بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے پیچھے کی طرف اور یہاں پہ ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم کے کھلاری جو ہے بلکل اچھی طریقے سے آپ میں میدان میں موجود ہے کرکیٹ کے چانے والے لوگ سبھی ورلڈ کپ کے اس بڑے مقابلے میں آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں دوستو اور دوستو ہماری کمنٹری سے لگ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے بہت ہی سندار مقابلہ ہونے والا ہے بھارت اور ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں دکسین آفریقہ کی ٹیم نے ابھی تک ایک مقابلہ ہارا ہے اور سبھی مقابلہ میں جیت حاصل کی ہے اور بھارتی ٹیم نے ابھی تک ایک بھی مقابلہ ہارا نہیں ہے بلال دوستو یہاں پہ بھارتی ٹیم کا نیستن انتم جاری ہے سبھی کھلاری اور درسک مطر کھڑے ہو چکے اس مقابلے کے لیے اور بھارتی ٹیم کی طرف سے ٹو جیتر پہلے گینبادی کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہاں پہ پہلے بھلے بھارتی جو ہے ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم کی ہونے والی ہے بڑا مقابلہ اور بھارتی ٹیم کو ٹارگٹ ملے گا اور ٹارگٹ کے چیز کرنا چاہے گی بھارتی ٹیم پھر آل دوستو بھارتی ٹیم میں یو جو اندر چہلہ محمد شراج عرشدیف چیپ اونسر کمار جسپید بومرہ رویندر جارجہ حاردیک پانڈیا کیل راہل ویرات کولی سبنمگیل اور روحی شرما آج کے مقابلہ میں کھلتے ہو نظر آئیں گے بڑا مقابلہ بھارت اور ساؤتھ آفریقہ گیوٹ میں ورلڈ کپ دوزار تیس کا یہ مقابلہ اور اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی آج بلے باجی ہونے والی ہے دوسرے نمبر پہ پھلال دوستو میت کی شروعات ہونے والی ہے اب بھارتی ٹیم کی طرف سے روحی شرما اور سبنمگیل بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے لیکن پھلال دوستو یہاں پہ امپائر جو اپنی گین لے کے تیار ہے اور بھارتی ٹیم کو ایک بڑا ٹارگیٹ ملا ہے آج کے مقابل میں سکسٹین گیندوں میں لگ پک سو سے بھی زیادہ رن چاہیے بھارتی ٹیم کو جتنے کے لئے آج بھارتی ٹیم نے ٹوز جتا اور پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ساؤھ اپریگا کی ٹیم نے ٹارگیٹ دیا ہے بڑا ٹارگیٹ دیا ہے دوستو بھارتی ٹیم کو سو رنوں سے بھی زیادہ ٹارگیٹ ہے اور سبنمگیل اور روحی شرما میدان میں اتر چکے بڑے مقابلے کی شروعات کرنے کے لئے روحی شرما یوہ بلے باج اور سبنمگیل بھارتی یہاں پہ دونوں بلے باج میدان میں اتر چکے اور بڑے مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے پلال دوستو کگیسو ربادہ جو ہے میدان میں اتر ہے بائیس مقابلے کھیلے وکیٹ کی بات کرے تو پچیس وکیٹ چٹ گئی ہے ایوریج کی بات کرے تو پچیس کا ایوریج ہے سامنے روحی شرما یوہ بلے باج 128 مقابلے 2767 رن ہے اور 31.8 کا ایوریج ہے سٹرائک ریٹ بات کرے تو 150 کی سٹرائک ریٹ سے بلے باجی کرتے روحی شرما بھارتی ٹیم نے آج کے مقابلے ٹارجیتر پہلے گین باجی کرنے کا پہلی گین ربادہ کی اچھا سوٹ آف سیٹ کی رساں میں گین نگل چکے باؤنڈر لینڈ کی طرف وہاں پہ فیلٹر موجود نہیں ہے چار رنوں کے لئے گین چلی جائی کپتان روحی شرما نے اس گین پہ چوکا بٹو رائے اور دوستو یہاں پہ آگاز کیا ہے اپنی پاری کا روحی شرما نے ورڈ کپ میں بہت ساندار طریقے سے بلے باجی کی اب تک اور یہ دیکھئے کس طرح سے سوٹ مارا ہے لا جواب طریقے سے سوٹ مارا اور اس گین کو بیجا ہے باؤنڈر لینڈ کے پار چار رنوں کے لئے بڑیہ سوٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے بھارت بنام شاہدھا پرگیا کے بیچ میں ورلڈ کپ کا یہ مقابلہ ہو اور اس مقابلے میں آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں دوستو ورلڈ کپ دو جار تیس کے اس بڑے منچ میں آپ کرکیٹ کے چانے والے سبی لوگ لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجئے گا پھلال دوستو چار رن کا سکوار ایٹی میڈیا کا بنا کسی نقصان پہ روحی سرما نے چوکے کے ساتھ شروعات کی اس مقابلے گی اگلی گین کگی سورہ بڑا کی سامنا کریں گے روحی سرما اچھی گین باؤنسر لگاتے ہوئے یہاں پہ کمال کی گین باجی کگی سورہ بڑا کے دوارہ چار رن کا سکوار ایٹی میڈیا کا بنا کسی نقصان پہ دو گیندوں کے بعد روحی سرما ایک اور اچھی گین کو کھلنے کے لئے تیار ہے اور ایک اچھی گین پھر سے ایک بار اٹھا کر کھیلا اس گین کو چھے رنوں کے لئے گین جائے گی بہت دور جائے گی یہ تیسرے شینڈ میں جا کر گرے گی یہ گین بہت ہی کمال کی گین باجی اور اچھی طریقے سے بلے باجی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سورٹ جو ہیں کھڑے کھڑے سورٹ کے لائے اور چھکے کے لئے بیٹ دیا اس گین کو بہت ہی ساندار سورٹ رہی ہے روئی سرما کے دوبارہ بھارتے ٹیم نے ٹوز جیتا اور پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں پہ ساؤتھ امریکہ کی ٹیم نے تارگیٹ دی ہے ٹیم ایڈیا کو بڑا تارگیٹ ہے دوستو نائنٹی تھری رن بنان ہے بھارتے ٹیم کو جیتنے کے لئے دس رن کا سکور ہو چکا ہے اور یہاں پہ روئی سرما بلے باجی کر رہے ہیں آج کے مقابل میں اگلی گین کا سامنا کریں گے روئی سرما اچھی گین کا گی سورہ بارہ کی پھر سے ایک بار واپسی کرتے ہوئے لیک سائٹ کی اور گین ڈالی اس گین پہ کوئی رن نہیں ملے گا چھپن گیندوں پہ چورہ سی رن چاہیے جیتنے کے لئے بھارتے ٹیم کو آج کے مقابل میں اگلی گین کا سامنا کریں گے یہ گیند اچھی ہے پھر سے ایک بار نکل چکی ہے اور روئی سرما اور کگی سورہ بارہ کے بیچ میں تھوڑا سا ہشک چارچٹ نجر آئی ہے اور روئی سرما بولتے ہوئے کہ آپ چلے جاؤ اپنی گین بازی کرنے کے لئے بھارت بنام ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے دوستو ہماری کمنٹری چلے کے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے پانچ گیندوں پہ دس سرن روئی سرما کے بھلے سے اگلی گین کا سامنا کریں گے روئی سرما اچھی گین اس بار وائڈ کا اشارہ ہو سکتا ہے لیکن ہم پہنے وائڈ نہیں دیا ہے اور کوکیا سماپسو سٹرائک پر موجود ہے سبنمگیل بھارت کے یوہا بلے بازی سبنمگیل اور کافی زیادہ اچھی بلے بازی کرتے ہیں سبھی مقابلوں میں اچھی دریگے سے بلے بازی کی اب تک ورلڈ کپ دوزار تیس میں اور ساؤتھ آفریقہ کے سامنے پہلا مقابلہ کھیل رہے ہیں ورلڈ کپ دوزار تیس میں دس رن کا سکور ہے ٹیم انڈیا کا یہاں پہ گین بازی کرنے کے لئے نورت جائے ہیں دیکھنا ہوگا کس طرح سے گین بازی کریں گے پہلی گین کا سامنہ کریں گے سبنمگیل اچھی گین لیک سائٹ کے اور سرین پہ جا کے لگی ہے گین اور اس گین کو بہت ساندار طریقے سے کھیل سکتے ہیں سوٹ تریپن گین دو پہ چورہ سی رن کا سکور چاہیے جیتنے کے لئے بہار سے ٹیم کو یہاں پہ دوستو دس رن کا سکور ہو چکا ہے اور تریپن رن پہ اچھی طریقے سے گیلہ ہے اس بار لیک سائٹ کے اور سوٹ وہاں پہ سبنمگیل لیل لیکن وہاں پہ رن نہیں ملے گا ریکوائٹ رنڈیٹ کی بات کر رہے ہیں نو دس ملک ستر کا رنڈیٹ چاہیے بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لئے اگلی گین کا سامنا کریں گے سبنمگیل دیکھنا ہوگا کس طرح سے کہنے گے اور یہ اچھا سوٹ ہے اگلی گین چلی جائے گی بہت ہی ساندار سوٹ یہاں پہ بھارتی ٹیم کے کپٹان روئی سرما اور سبنمگیل جو ہے کافی زیادہ اچھی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آرہے بھارتی ٹیم نے آج کے مقابل میں ٹوزی تھا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور گین بازی کی ہے اور بھارتی ٹیم کو ایک بڑا تارگیل ملا اور بڑا تارگیل کا پیچھا کرتے ہوئے دونوں بلے بازی روئی سرما اور سبنمگیل کافی زیادہ اچھی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آرہے پھر آل دوستو دیکھا جائے تو آج کے مقابل میں روئی سرما نے چھ گیندوں پہ دس رن بنائے اور سبنمگیل تین گیندوں پہ یہاں پہ چار رن بنا کر کھل ریالز کے مقابل میں اگلی گین کا سامنا کریں گے نئے گین باز کے سامنے سبنمگیل اچھا سوٹ کھلے گا پریاس پڑھتی ہوئی گیند کو اٹھا کے کھلنے کا پریاس لیکن گیند نیکل چکی ہے یہاں پہ آف سائٹ کی سامنے ویکٹ کی پر کے دستانوں پہ جاتی ہوئی گیند کوئی رن نہیں ملے گا وہاں پہ اگلی گیند کا سامنا کریں گے نئے بلے باز یہاں پہ سبنمگیل اچھی طریقے سے پھر سے ایک بار گیند ڈالی ہے گیند نیکل چکی ہے پیچھے ویکٹ کی پر کے دستانوں پہ جاتی ہوئی کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پہ ایک آور دستانوں پہ پانچ گیند کے بعد اس ٹیم انڈیا کا سکور ہے چودہ رن اگلی گیند کا سامنا کریں گے سبنمگیل یہ سوٹ اچھا ہے لیکن اس بار سٹمپ پہ جاگے لگے گیند اور اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ فائنل ہی نورتنجی نے سبنمگیل کو آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی اچھی گیند بازی چھے گیندوں پہ چار رن مرا کر سبنمگیل آؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ کمال کی گیند اور ڈنڈا یہاں پہ بکھیرتے ہوئے سبنمگیل کا وکیٹ چٹکاریا ہے بھارتی ٹیم کے کھلاری جو ہے سبنمگیل یوہ بلے باز تھے اور اسی کے ساتھ دوستو پہلی گیند پہ آؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ سٹمپ بہت دور گئی ہے اڑتی ہوئی یہاں پہ اب دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے ویرانٹ کولی بلے بازی کرنے کے لئے میدان میں آ چکے ایک سو پانچ مقابلے رنوں کی بات کر رہے تو پتیس سو اڈسٹھ رن اور یہاں پہ گیند بازی کر رہے کگیسو ربارہ پھر سے کور واپس آئے گیند بازی کرنے کے لئے ربارہ کے ہاتھ میں گیند ہے اور سامنا کریں گے روئی سرما پہلی اور میں روئی سرما نے اچھی سروعات کی تھی کگیسو ربارہ کی پہلی گیند کا سامنا کریں گے روئی سرما دیکھنا ہوگا کس طرح سے کلیں گے روئی سرما پہلی گیند روئی سرما کے بلے کے بیچ میں سے نکلتی بھی گیند اور وکیٹ کیپر کے دستانوں پہ جاتی بھی سودہ رنگ کا سکواریک وکیٹ کے نقصان پہ بھارتی ٹیم کا دو اوور جسم لکے گیندوں کے بعد اگلی گیند کا سامنا کریں گے روئی سرما اچھا سوٹ سامنے کی طرف ایک رن مل سکتا ہے ڈائیو لگانے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں پہ ڈائیو ریک ہیٹ لگا ہے تو اس کا مطلب ہے دوستو روئی سرما کو واپس جانا پڑے گا بہت بڑی مچھلی یہاں پہ جال میں پھستی ہوئی یہاں پہ ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم نے ایک اور وکیٹ چٹکا لیا ہے پندرہ رنگ کے سکوار پہ دو وکیٹ چلی گئی ہے بھارتی ٹیم کی کافی جید اچھی گیند باجی دیکھنے کو ملی آج کے مقابل میں آٹھ گیندوں پہ دس رنگ مناک کر روئی سرما آؤٹ ہوتے ہوئے یہاں پہ کامال کی گیند کہیں گے ہم دوستو کگی سوربارہ کے دوارا اوپ سائٹ کی دیشتہ میں گین ڈالی اور گیند جو ہے سیدھی ہاتھ میں گئی فیلڈر کے پاس اور فیلڈر نے دائرے کھٹ لگایا ہے یہاں پہ وکیٹ کے اوپر اور اسی کے ساتھ دوستو وکیٹ ملتی ہو یہاں پہ یہ دیکھ کہ دائرے کھٹ لگا اور آؤٹ ہو تو یہاں پہ روحی سرما کامال کی گیند باجی اور فیلنگ بھی بہت ساندار ہے لیکن یہاں پہ کیلڈ راہو جو ہے بھارتی ٹیم کے بھلے باج میدان میں اتر چکے بھلے باجی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کو جیتنا ہے تو آج اچھی طریقے سے بھلے باجی کرنے پڑے گی بڑا ٹارگیٹ ہے اور سامنے بھلے باجی کرنے ہے ویرات کولی یوہ بھلے باجی ویرات کولی بھی کافی زیادہ اچھی بھلے باجی کرتے ہیں ان کے پاس انوبہو ہے ایک سو پانچ مقابلے کھلے پچی سو اڈسٹھ رننن کے بلے سبی تک دیکھنے کو ملے ہے اور پہلی چھہیالیس گیندوں پہ اسی رنن چاہیے بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے پہلی گیند کا سامنا کریں گے یہاں پہ ویرات کولی دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے ویرات کولی پہلی گیند پہ بڑا سوٹ کھلے گا پریانس لیکن گیند اوف سائٹ کی دیسہ میں گئی ہے کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پہ ویرات کولی کے پاس آج بڑا موقع ہے دوستو اچھی بھلے بھاجی کرنے کا ہارتی ٹیم کے کھراری ہے ویرات کولی اور کافی زیادہ اچھی سوچ رکھتے ہیں ایک اور اچھی گیند اسی کے ساتھ دوستو ایک رن ملے گا وہاں پہ ویرات کولی کے پاس ٹرائک تھی اور ایک رن کے ساتھ پندرہ رن کا سکور ہو چکا ہے اور کیل راہول جو ہے اوف سائٹ کی دیسہ میں بھلے بھاجی کرنے کے لئے میدان میں اتر چکے ہیں کلال دوستو کھیل راہول کے پاس انبو بہت زیادہ ہے 63 مقابل ہے 956 رن ہے اور 38 دستر ملک 34 کا ان کا ایوریج ہے پہلی گیند کا سامرہ کریں گے کگی سو رباڑا کی پندرہ رن کا سکور ہے دو بیکر کے نمسان پہ ٹیم انڈیا کا پہلی گیند پہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے اس مقابل میں اور یہاں پہ پہلی گیند پہ پیچھے کی طرف سوڑ کے لئے ڈائیو لگا کر رن پورا کرنے پڑے گا اور آسانی سے یہاں پہ رن پورا لکرتے ہو یہاں پہ پندرہ دسم لک یہاں پہ 16 رن پہ دو بیکر کے نمسان پہ 43 گیندوں پہ 38 رن چاہیے بھارٹے ٹیم کو جیتنے کے لئے اور ویرات کولی سٹرائک پہ موجود ہے دوستو آج کے مقابل میں ویرات کولی کے پاس سٹرائک ہے قدموں کا استوال کیا گیند کو بھیجا ہے تارہ مندل میں چھے رنوں کے لئے بہت بڑا چھکا یہاں پہ ویرات کولی کے دوارہ کانڈ کر دیا ہے ویرات کولی نے کھا کی سورہ بارہ کے ساتھ کھل بلی مچاتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیا کس طرح سے سوٹ مارا اور انچی گیند گئی بہت دور گئی اور سامنے کی طرف چھے رنوں کے لئے بھیجا گیند کو بہت ہی ساندار چھکا یہاں پہ چھے مقابلے کھلے ابھی تک پیٹریویس نے اور رنڈیٹ کی بات کر 10.29 کا رنڈیٹ ہے ریکوائیڈ رنڈیٹ چاہیے بھارتی ٹیم کو اگر اس مقابلے میں جتنا ہے تو پہلی گیند کا سامنہ کریں گے یا پہ پیٹریویس کی اچھا سوٹ سامنے کی طرف وہاں پہ پہ پیٹریویس موجود ہے کوئی رن لینے کی کوشش نہیں اور سٹرائیپ پر کیل راہول موجود ہے ایک بڑا مقابلہ کھل رہے ہیں کیل راہول بھارت بنام ساؤدھ آفریقہ کے بیچ میں آج کا یہ مقابلہ ہے ورلڈ کپ کا یہ مقابلہ ہے بڑے مقابلے میں سوا کر دیں دوستہ آپ سبی کا ازوار گیند کو اٹھا کر کھیلا ہے بڑا چھکا پوائنٹ کی دیسہ میں چھے رنوں کے لیے کمال کی بلے بادی کیل راہول اور یہاں پہ سبنم گل کے بعد ویرات کولی کے دوارہ بھی ہو رہی ہے یہ دیکھ یہ چھوٹی گیند تھی اوپسائٹ کی دیسہ میں اور پیچھ کو باؤنڈر لینڈ کے باہر بیجا ہے احمدہ باد کا نریندر مودی سٹیڈیم ہے اور اس مقابلے میں بھارت یہ بلے بازو نے کھل بلی مچا دی ہے دوستہ اس مقابلے میں تیسرے سٹینڈ میں جا کر گری ہے گیند اور چالیس گیندوں پہ چھے آسٹرن چاہیے بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے آج کے مقابل میں اٹھائی سرن کا سکور ہو چکا ہے دو ویکٹ کے نقصان پہ اگلی گیند کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار کیل رہول اچھی گیند اس بار اوپسائٹ کی دیسہ میں بھیجا ہے اس بار بھی چوکا جا سکتا ہے جیہا دوستو چار رنو کے لیے گیند چلی جائے گی دونوں پھلٹروں کے بیچ میں سے گیپ ڈھونڈا کیل رہول نے اور ایک اور چوکا بٹور دیا ہے کمال کی بھلے باجی کیل رہول کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی ٹیم نے آج کے مقابل میں ٹوہ جیتا اور پہلے گیند باجی کانے کا پیسٹا کیا اور اب بھارتی ٹیم کی بھلے باجی ہو رہی ہے دوستو ٹارگیٹ کا پچھا کرتا ہے بھارتی بھلے باج سوبنم گیل آؤٹ ہو گئے اور روی سرما بھی آؤٹ ہو چکے لیکن ویرات کولی اور کیل رہول جو ہے کریز کے اوپر موجود ہے اب دوستو دیکھنا لائق ہوگا بتیس رن کا سکور ہے دو ویکٹ کے نقصان پر ٹیم انڈیا کا کیل رہول چار گیندوں پر گیارہ رن بنا کر کیل رہائج کے مقابل میں اگلی گیند کا سامنا کریں گے کیل رہول دیکھنا ہوگا کس طرح سے گینیں گے یہ سوٹ اچھا ہے کورڈ ڈرائی بہت ہی ساندار سوٹ تیجی کی رفتار سے باؤنڈ رینڈ کی باہر جاتی ہوئی گین ایک اور سوقہ یہاں پہ کیل رہول کے دوارہ تابر توڑ انداز میں بلے باجی دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی ٹیم کے دوارہ کیل رہول کو بلے باجی کرنے کے لئے بیجا گیا ہے اور کیل رہول خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہے لگا تار تین بہنڈری لگ چکی ہے دوستو اس مقابلے میں اور یہ دیکھئے گیند جو ہے دونوں پھلڈروں کے بیچ میں سے نکل گئی اور گیپ ڈھنڈا اور چوکہ بٹورا اس گیند پہ کمال کی بلے باجی 38 گیندوں پہ 58 رن چاہیے جتنے کے لئے بھارتی ٹیم کو اور سامنے بلے باجی کر رہے پانچ گیندوں پہ 15 رن راک کر کیل رہول دیکھنا ہوگا کس طرح سے کلیں گے آج کے مقابل میں اچھی گیند اس بار وائیڈ گیند کا اس سارا امپائر کا رائے گا اور جہاں دوستو ایک اور گیند یہاں پہ وائیڈ ڈالی ہے اور رن یہاں پہ ملتا ہوا بھارتی ٹیم کو اگلی گیند کا سامنے کریں گے کیل رہول پھر سے ایک بار دیکھنا لائق ہوگا کس طرح سے سارٹ کلیں گے اس مقابل میں اگلی گیند پیٹریس کی اس سامنے کریں گے کیل رہول اچھی سارٹ وہاں پہ گیپ میں گئی ہے گیند وہاں پہ فیلڈر موجود ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ایک رن کے ساتھ یہاں پہ سٹرائک روڈیٹ کرتے ہوئے ویرات کولی کو سٹرائک دیا ہے یہاں پہ ریکوائیڈ رنڈیٹ کی بات کرتے نو دس ملک آٹھ کا رنڈیٹ یہاں پہ بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لئے چاہے اور کیل رہول کے بعد اب ویرات کولی سٹرائک پر موجود ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے کریں گے اچھا سوٹ اس بار قدموں کا استعمال نہیں کیا ہے بلکل سے اور ایک رن مل سکتا ہے وہاں پہ فیلڈر موجود ہے ورنہ چار رن بھی جا سکتے تھے اچھا سوٹ کے لئے ویرات کولی نے تابر توڑ انداز میں بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے اس اور میں دو چکے اور ایک چھک آیا ہے اور دوستو یہاں پہ 49 رنڈ دو ویکٹ کے نبسار پہ اور سپینر گینباز سمسی گینبازی کنے کے لئے آئے ہیں سولہ مقابلے کے لئے بارہ ویکٹ چٹکائی ہے ایوریج کی بات کر رہا 33.83 کا ایوریج ہے ان کا اور سٹرائک پر موجود ہے ویرات کولی بھارت یوہ بلے باز ویرات کولی سٹرائک پر موجود ہے دوستو آج کے مقابل میں اگلی گینبازی اگلی گینب کا سامنا کریں گے ویرات کولی اچھی گینبازی اور اپسائیٹی دیسا میں سوٹ کے لئے ایک رن مل سکتا ہے وہاں پہ اور اسی کے ساتھ دوستو کیلڈ راہول کو سٹرائک پر بھیجا ہے ایک ویرات کولی نے فہاتی دیم کو جیتنے کے لئے اب دوستو یہاں پہ 35 گیندوں پہ چوپ پنڈ رن چاہیے اور ایک بڑے مقابلے میں جیت حاصل کرنی ہے ٹی میڈیا کو کیلڈ راہول کے پاس سٹرائک مور موجود ہے اور یہ سوٹ بڑا سوٹ کلے گا پریانس لیکن گین بلے پہ آئی نہیں اور یہاں پہ 40 رن کا سکور ہو چکا ہے ٹی میڈیا کپ بینہ کس طرح نقصان پہ آج کے مقابل میں اور اب دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھیلیں گے آج کے مقابل میں اور یہ دیکھئے سوٹ اچھا ہے اس بار فیلڈر کے پاس گین گئی ہے ڈائیب لکا کر رن پورا کرے گا 41 رن کا سکور دو بیکٹ کے نقصان پہ بھارت بنام ساؤتھ آبریکہ کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے فیلڈنگ بہت زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے دوستو بھارتے ٹیم کے دوارہ یہاں پہ پانچ گیندوں پہ نورن مناک کر ویرات کولی کھیل رہے اور یہاں پہ اچھی گیندوں کا سامنا کرتے ہو ایک بار اور سٹمپنگ کیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ویرات کولی کو واپس جانا پڑے گا سٹمپنگ کے جریعہ آؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ ویرات کولی پلال دوستو بھارت بنام ساؤتھ آبریکہ کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے اور ایک اور بھارتی ٹیم کی گرتیوی چھے گے تو وہ نورن مناک کر ویرات کولی آؤٹ ہوتا وہ سٹمپنگ آؤٹ کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے کس طرح سے گین ڈالی سمسی نے اور اپنے ویرات کولی کی بڑی مچھلی جال میں فستی بھی یہ دیکھئے ڈکوک نے پیچھے سے آؤٹ کر دیا ہے ویرات کولی بہت دور تھے اور اب دوستو ہاردیک پانڈیا بھارتی ٹیم کے میڈل اوڈر کے بھلے بھاج ہے اور یہاں پہ بھلے بھاجی کرنے کے لئے میدان میں اترے ہیں آج بھارتی ٹیم کو جیت حاصل کروانی ہے ان کو ہاردیک پانڈیا 65 مقابلہ 311 رنہ ان کے بھلے سے 14 جس میں لگ 14 کا ایوریج ہے اور ابھی تک 33 مقابلہ میں اچھی بھلے بھاجی کی ہے یہ ریکوائیڈ رنڈریٹ کی بات کریں بھارتی ٹیم کے لئے جیتنا ہے تو دوستو اچھی طریقے سے بھلے بھاجی کرنے پڑے گی پہلی گین اچھا سوٹ پیچھے کی طرف پھلڈر موجود ہے وہاں پہ ایک رنڈ ملے گا اور اسی کے ساتھ دوستو اپنا خاتہ کھولتے ہو ہاردیک پانڈیا بھارتی ٹیم نے آج کے مقابلہ ٹوٹس جیتر پہلے گین بھاجی کرنے کا پیسٹا کیا اور اب دوستو بھلے بھاجی ہو اور یہ بھارتی ٹیم کی کیلڈراؤل سٹائپ پر موجود ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے کلیں گی کیلڈراؤل اچھی گین لیک سائٹ کی اور اپل کیا ایمپائر نے یہاں پہ نوٹ آؤٹ دیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ریویو لے سکتے ہیں یہاں پہ ساؤتھ آفریکہ کی ٹیم جو ہے ریویو لینے کے چانسی سے ان کے پاس کیا آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ ہے اور یہاں پہ ڈی آر ایس لینے کی کوشش کیا جہاں دوستو آؤٹ یہاں پہ ہو سکتے ہیں کیلڈراؤل اور ریویو لیا ہے دوستو اس سے مقابلے میں دیکھنا ہوگا کیا آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ ہے کیسو مہارات نے گین ڈالی ہے لیک سائٹ کے اور اور بہت لیک سائٹ کے باہر گری ہے گین اور یہاں پہ نوٹ آؤٹ رہے گا جہاں دوستو لیک سائٹ کے اور گین ڈالی ہے پیچنگ کے آؤٹ سائٹ لیک ہے اس کا مطلب ہے دوستو نوٹ آؤٹ کیا جائیں گے آؤٹ سائٹ لیک ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ ویکیٹ کو بھی نہیں اڈری ہے تو یہاں پہ آؤٹ ہو چکے دوستو پارچی ٹیم کی بھلے باجی آج کے مقابل میں نوٹ آؤٹ رہیں گی یہاں پہ ریویو لاشٹ ہوتا ہو یا ساؤت آفریقہ کا اور پلال دوستو دیکھا جائے تو آج کے مقابل میں کافی زیادہ اچھی بھلے باجی دیکھنے کو ملٹ رہے ہیں نوٹ آؤٹ کیا گیا ہے پانچ اور کی سماپتک باد ٹی ویڈیا کے سکور ہے چپن اور یہاں پہ کیسو مہاراج گین باجی کرنے کے لئے آئے ہیں بیالی سرنکھا سکور ہے تین ویکیٹ کے نقصان پہ ہاردک پانڈیا بھلے باجی کر رہے ہیں آج کے مقابل میں کیسو مہاراج کی پہلی گین ہاردک پانڈیا کے سامنے گین کا سامنا کریں گے کیل راہول سامنے بھلے باجی کر رہے ہیں کیل راہول اچھی گین اچھی طریقے سے واپسی کرتا ہے یہاں پہ کیسو مہاراج تیالی سرنکھا سکور ہے ٹی ویڈیا کو بھارت ٹی ویڈیا کو جیتنے کے لئے لگ بگ ابھی تک پچاس رنگ چاہیے اور ایک بڑا مقابل بڑے مقابل میں چھکے لگنے والے جی آدوستو ہاردک پانڈیا کے بعد کیل راہول نے بڑا سوٹ کھیل دیا اور چھے رنوں کے لئے گین کو بھیت دیا ہے چھکے کے لئے بہت ساندار سوٹ یہاں پہ کیسو مہاراج کی گین پہ ہاردک پانڈیا کے بعد کیل راہول نے یہ چھکا جڑ دیا ہے اپسائیڈ کی جی سامنے اور اب بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لئے لگ بگ چوالی سرن چاہیے بڑا چھکا لگایا ہے یہاں پہ ریکوائٹ اینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے کیل راہول جو ہے تھوڑی کی تیجی گرپتار سے بلے باجی کریں گے ستائیس گیندوں پہ پیتالی سرن بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لئے چاہیے کیا جیت سکتی ہے بھارتی ٹیم آج کے مقابل میں ایک اور اچھی گین اس بار سامنے کی طرف اس بار بھی چھکا لگے گا جہاں دوستو ایک اور چھکا یہاں پہ بھارتی ٹیم کے دوارا لمبا چھکا کیل راہول کے دوارا اور بھارتی ٹیم کو اب جیت کے نجیب یہاں پہ پہ پہنچاتے ہوئے کیل راہول جیت مل سکتی ہے بھارتی ٹیم کو آج کے مقابل میں یہ دیکھئے کس طرح سے سوٹ مارا ہے اور بڑا چھکا یہاں پہ بھارتی ٹیم کا کیل راہول نے ساندار طریقے سے سوٹ لگایا ہے ساؤتھ اپریقا کے ٹیم نے آج نو کا رنڈڈ چاہیے بھارتی ٹیم کو جتنے کے لئے پت پن رنڈ کا سکور ہے ٹیم انڈیا کا تین وکیٹ کے نقصان پہ اور یہاں پہ اگلی گین کا سامنا کریں گے ویرات کولی کے بعد کیل راہول ایک رن ملے گا وہاں پہ تیرہ گیندوں پہ تیس رنڈ منا کر کھیل رہی ہے یہاں پہ کیل راہول اب سٹرائک پر آ چکے ہاردیک پانڈیا دیکھنا ہوگا ہاردیک پانڈیا کس طرح سے بلے باری کرتے ہیں آج کے مقابل میں اور پیچھے کی طرف سوٹ کلنے کا پریاز کریں گے اچھی گین واپس یہاں پہ بیٹ ہوتے ہوئے ہاردیک پانڈیا اور آور کو کیا سماپت چھے آور کی سماپت کے بعد چھپن نن کا سکور ہے تین وکیٹ کے نقصان پہ چھو بیس گیندوں پہ 37 رن چاہیے بھارچی ٹیم کو جیتنے کے لیے اور سٹرائک پر موجود ہے کیل رہول دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باری کریں گے آج کے مقابل میں کیل رہول یہ سوٹ اچھا ہے کیل رہول کا بڑا سوٹ کلنے کا پریاز کیا ہے چار رنوں کے لیے گیند چلی جائے گی جیہاں دوستو چوکہ ملے گا اس گیند پہ اور یہاں پہ اچھی بلے باری ہے یہاں پہ کیل رہول کے دوارہ کہیں گے ہم کرکیٹ ورڈ کپ 2030 اس کا یہ بڑا مقابلہ ہے اور اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو سوٹ جو ہے پیچھے کی طرف کھیلا اور چوکہ بٹور ہے یہاں پہ کافی زیادہ اچھا سوٹ کھیلا ہے کیل رہول نے پیچھے کی طرف فیلٹر وہاں پہ موجود نہیں تھا اور چوکہ بٹور دیا ہے اب دوستو بارچے ٹیم کو جیتنے کے لئے چوتیس رنڈ چاہیے تیبیس گیندوں پہ بڑیا مقابلہ چلتا ہے بھارت اور ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں ورڈ کپ 2030 کا تیبیس گیندوں پہ چوتیس رنڈ چاہیے ٹیم انڈیا کو جیتنے کے لئے اگلی گیند کا سامنا کریں گے تھمسی کا یہاں پہ گینباج کیل رہول اور یہاں پہ اچھی گین واپسی کرتا ہے یہاں پہ گینباج کیل رہول کے سامنے اب بڑے مقابل میں دوستو سنبھال کر کھلنا پڑے گا دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھیلیں گے آج کے مقابل میں اگلی گیند کا سامنا کریں گے یہاں پہ کیل رہول بڑے مقابل میں ایک اچھی کھٹے بلدے گواجی کرنی پڑے گی ایک اور اچھی گیند یہاں پہ ریک وائیڈ رنڈڈ جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ساٹھ رن ہو چکا ایک ٹیم انڈیا کا سکور تین ویکٹ کے نمکسان پہ اگلی گیند کا سامنا کریں گے کیل رہول چوتیس رن بنا کر کھیل رہا ہے آج کے مقابل میں یہ سوٹ بڑا ہے اور کسو مہاراج کی اور میں چھکا لگا دیا ہے کیل رہول نے بہت ہی ساندار سوٹ یہاں پہ سامنے کی طرف گیند کیا اور چھے رنوں کے لئے چلی گئی ہے اب دوستو اٹھا ہی سرن چاہیے جیتنے کے لئے بھارتی ریم کو بڑا مقابل میں بڑے سوٹ لگ رہے دوستو آج کے مقابل میں یہ دیکھئے کس طرح سے سوٹ مارا ہے کیل ڈاؤن نے سامنے کی طرف گیند کو بھیجا باؤنڈ رین کے باہر چھے رنوں کے لئے بڑا چھکا یہاں پہ سامنے کی طرف اور سیدھا گیند کو چھے رنوں کے لئے بھیجا ہے باؤنڈ لائن کے باہر بڑا چھکا یہاں پہ کیس سو مہاراج کی اور میں اب تک چھکے لگتے ہوئے سامنسی یہاں پہ گیند باجی کر رہے پھلال اس مقابلے میں کیل راہول سترہ گیندوں پہ چالی سرن بنا کر کیل راہج کے مقابلے بھارتی ٹیم کے لئے آخری امید ہے یہ اچھی گیند واپسی کرتے ہو یہاں پہ گیند باج سامنسی اوبر کی آخری گیند کیا بڑا سوٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے انیس گیند اوپی اٹھائیس رن چاہیے بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لئے بڑے مقابل میں اچھی طریقے سے بھلے باجی کرنے پڑے گی اچھی گیند پھر سے ایک بار میس ہوتے ہو یہاں پہ کیل راہول اوبر کو کیا سماپ سات اور کی سماپت کی بات چھاسٹ رن کا سکور ہے اب پیٹیریوس آئے ہے گیند باجی کرنے کے لئے چھاسٹ رن تین بیکیٹ کے نقصان پیٹی میڈیا کا دس اوبر کی یہ مقابل آئے دوستو پہلے گیند کا سامنا کریں گے ہردیک پانڈیا یہاں پہ پیٹیریوس کی اچھا سوٹ آف سیٹ کی دیسہ میں فیلڈر موج جو تہاں پہ رن نہیں ملے گا اچھی گیند باجی کہیں گے دوستو ہم اس مقابل میں اور اس بڑے مقابل میں ایک اچھی طریقے سے بھلے باجی کرنے پڑے گی دوستو بھارتی دیم کے دوارا کپتان ہردیک پانڈیا سترہ گیندو پہ اٹھائیس رن بنا کر کھیل رہے اس مقابل میں اچھی گیند پھر سے ایک بار ڈرائیو لکانے کی کوشش کریں گے اور رن پورا کرتے ہوئے سٹرائک پر یہاں پہ کیل راہول کو لاتے ہوئے اس مقابل میں اور جیتنے کے لئے سولہ گیندو پہ ستہائیس رن چاہیے کیا ایک اور چکہ مل سکتا ہے کیل راہول کے بلے سے اگلی گیند کا سامنا کریں گے پیٹریس کی ہار دیکھ پانڈیا اچھی گیند اس بار آؤٹ ہو سکتے ہیں جیان دوستو بیچ میں لگیے اور اسی کے سنا دوستو آؤٹ ہو تو یہاں پہ اور یہاں پہ ریویو لینے کی کوشش کی ہے کیل راہول نے کیا آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ ہے ریویو لے سکتے ہیں یہاں پہ کیل راہول اور بڑے مقابل میں دوستو ریویو لینے کی ضرورت ہے دوستو بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے 19 رن چاہیے ہیں لیکن یہاں پہ گین جو ہے سیدھی گھوم کر اندر آتی ہوئی اور سٹمپ پہ اوپر لگتی ہوئے آؤٹ ہے دوستو اس مقابل میں کیل راہول آؤٹ ہو چکے اور یہ دیکھئے اوپ سائٹ کے دیستہ میں گری ہے گیر اور وکیٹ ہٹنگ لگے گی دوستو اور اسی کے ساتھ دوستو آؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ ریویو لوسٹ کہیں گا بھارتی ٹیم کا ریویو لوسٹ ہوتا ہے یہاں پہ اس بڑے مقابل میں بھارتی ٹیم کو آج اچھی طریقے سے بھلے بھارجی کنی پڑے گی لیکن دوستو جیتنے کے لیے اب 19 رن چاہیے بھارتی ٹیم جیت کے قریب پہنچ چکے لیکن اب جیتنا پڑے گا دوستو بھارتی ٹیم کو چار وکیٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا سکور ہے ہاردیک پانڈیا اور یہاں پہ رویندر جاڑی جا بھلے باجی کر رہے ہیں رویندر جاڑی جا کی دیار اچھی سوٹ پھر سے ایک بار میس ہوتے ہوئے اور اب جیتنے کے لیے دوستو سٹھ سٹھ رن ہو چکے اور بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے ستہائیس رن چاہیے چار وکیٹ گر چکے ہاردیک پانڈیا یہاں پہ میدان میں موجود ہو اور یہ چکہ لگا دیا ہے رویندر جاڑی جا اچھا سوٹ چودہ گیندوں پہ ستائیس رن چاہیے تو وہ چکہ لگا دیا ہے بہت ہی سانتار سوٹ کہیں گے دوستو ہم اس مقابل میں اب دوستو پھر سے ایک بار چاہیے ایک کس رن بھارتی ٹیم کو تیرہ گیندوں پہ جیتنے کے لیے تیتر رن کا سکور ہے چار وکیٹ کے نقصان پہ ایک اور بڑا سوٹ لگ سکتا ہے دوستو یہاں پہ رویندر جاڑی جا کے دوارا اور ایک اور چکہ یہاں پہ رویندر جاڑی جا لگاتار دو چکے یہاں پہ سامنے کی طرف کیا بھلے بازی ہو رہی ہے دوستو بھارتی ٹیم کو جیت حاصل کروانے میں ایک بڑا رول ادا کرتا ہے یہاں پہ رویندر جاڑی جا ساندار سوٹ اور آبرکو کیا سمابت سٹرائک پر موجود ہے ہاردک پانڈیا اور کیسو مہاراج گین بازی کرنے کے لئے آئے ہیں جتنے کے لئے چاہیے دوستو چودہ سے پندرہ رن اور یہاں پہ سٹرائک پر موجود ہے ہاردک پانڈیا بڑا سوٹ کلے کا پریاز کریں گے یہاں دوستو بڑا سوٹ کل دیا ہے گینڈ اوپر گئی ہے اور نیچے فیلٹر موجود نہیں ہے دوسرا رن لے دے کی کوشش کریں گے دو رن آسانی سے پورے ہوتا ہے یہاں پہ اچھی رنی مٹوین دیوکیٹ دونوں بھلے بازوں کے بیچ میں بھارتی ٹیم کو جتنے کے لئے گیارہ گیندوں پہ تیرہ رن چاہیے اور یہاں پہ ہاردک پانڈیا سٹرائک پر موجود ہے کیا بڑا سوٹ ایک اور چھکا لگا سکتے ہاردک پانڈیا یا دوستو یہ چھکا لگے گا اچھا سوٹ سامنے کی طرف چھے رنوں کے لئے گین جائے گی اور اسی کے ساتھ دوستو سات رن چاہیے جیتنے کے لئے بھارتی ٹیم کو اب چھکا لگا کر بھارتی ٹیم کو جیت حاصل کروانے لگ لے والے ہیں دوستو یہاں پہ ہاردک پانڈیا یہ دیکھ کیے سوٹ جو کیے رویندر جانے جا جب سے بھلے بھارتی کرنے کے لئے میدان میں آئے تب سے تھوڑا سا الگ نجارہ دیکھنے کو ملا ہے بھارتی ٹیم کا اور ایک اور دس گیندوں پہ سات رن چاہیے بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لئے اب سات گیندوں پہ گیارہ رنمہ آکر کھل رہے ہیں ہاردک پانڈیا کہ ایک اور چھکا لگ سکتا ہے جیہا دوستو یہ سوٹ تو اچھا کھلائے اپسائٹ کی جسٹا میں پیچھے فیلٹر موجود ہے دو رن لینے کی کوشش کریں گی دونوں بھلے بات وہ راستانی سے دو رن لے لیا ہے پلال ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم کی بات کرے تو بہت مشکل میں لگری آج کے مقابل میں نو گیندوں پہ پانچ رن جیتنے کے لئے اور ہاردک پانڈیا شٹائک پر موجود ہے کیا چھکا لگ سکتا ہے اس گیند پہ جیہا دوستو بڑا سوٹ کنے کا پریاس بلکل سے نہیں کیا ہے اور ایک رن کے ساتھ یہاں پہ شٹائک ریوڈٹ کی اور ہاردک پانڈیا یہاں پہ شٹائک پر گئے نہیں ہے اور یہاں پہ رویندر جارجا ہے شٹائک پر موجود ہے چاہے ایک اور چھکا لگا سکتا ہے رویندر جارجا اور جیت حاصل کروائیں گے بھارتی جیم کو یہ دیکھیں اچھی گین رویندر جارجا اوڈ ہو چکے دوستو دوستو یہاں پہ ایک اور ویکیٹ گرتی بھی کہانی میں ٹری شٹارتا ہوا ایک اور یہاں پہ چار گیندوں پہ بارہ رویندر جارجا بنا کر آؤڈ ہوتے ہو یہاں پہ بننے باجی کرنے کے لئے جسپید بومرہ آئے ہیں بھارتی جیم کو جیتنے کے لئے پانچ رن چاہیے کیا پانچ رن بنا پائیں گے آخری گیند اوڈ کی نو میور کی آخری گیند ہے یہاں پہ شٹائک پر جسپید بومرہ موجود ہے جیہاں دوستو اچھا سوٹ سامنے کی طرف پلیکن وہاں پہ چوکا مل جائے گا ایک اور چوکا یہاں پہ جسپید بومرہ کے دوار اور کوک کیا سماپ ایک رن چاہیے بھارتی جیم کو جیتنے کے لئے پانچ رن یہاں پہ پانچ رکیٹ سے جیت لیا ہے بھارتی جیم نے یہ مقابلہ